اسی طرح قید اور ناحق جیل سے رہائی کے وظائف بعض اوقات ناحق قید انسان ہو جاتا ہے جرم نہیں کیا ہوتا اور ایسے ہی قید ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے سورت التوبہ کی آیت مبارکہ 129 اور 128 سورت التوبہ آیت مبارکہ 129 اور 128 اس کو صبح شام سو سو مرتبہ پڑھنے سے ناحق قید سے بحفاظت رہائی حاصل ہوگی آیت مبارکہ اور ترجمہ بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمتوں اور شانوں والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تمہارا تکلیف اور مشکت میں پڑھنا ان پر سخت گران گزرتا ہے یعنی بندہ مومن اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تکلیف میں پڑھیں مشکت میں پڑھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع نازک پر یہ گران گزرتا ہے اور فرمایا اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور عرض و مند رہتے ہیں تمہاری بھلائی اور بہتری کے چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو تم کوئی برا عمل نہ کرو یہ ان پر گران گزرتا ہے اور چاہتے یہ ہیں خواہش رکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی امت جو ہے وہ بھلائی اور ہدایت کے اور نیکی کے اور اچھے کام کرے اور فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو نہایت ہی شفیق ہیں رعوف ہیں اور نہایت ہی بے حد رحم فرمانے والے ہیں یہ رعوف الرحیم اللہ کا اسم مبارکہ ہے لیکن اللہ نے یہ اسمائے مبارکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے یہ صفات اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرما دی اور خصوصا مومنین کے لیے اللہ نے فرمایا اور بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اور پھر اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ رو گردانی کریں تو فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے تو ناحق قید سے رہائی کا پہلا وظیفہ یہ دوسرا قیدی کو چاہیے کہ نصف شب کو آدھی رات کو تازہ وضو کریں اور دو رکعت نماز صلات الحاجت کی نیت سے ادا کریں یعنی حاجت پوری ہونے کی نیت سے دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ دعا مانگے یا سابق الفوتی و یا سامع السعوتی یا سابق الفوتی و یا سامع السعوتی و یا کاسی العظام بعد الموتی صلی علی سیدنا محمدی و علی آل سیدنا محمدی صلی علی سیدنا محمدی و علی آل سیدنا محمدی و جعلی من امری فرجا و مخرجا و جعلی من امری فرجا و مخرجا انکا تعلم ولا اعلم انکا تعلم ولا اعلم و تقدرو ولا اقدرو و انتعلم الغیوبی یہ دو رکع صلات الحاجت آدھی رات کو پڑھے جائے جو ناحق قید ہے پھر یہ دعا مانگیا انشاءاللہ اللہ تعالی ناحق قید سے رہائی تا فرمائے گا تیسرا وظیفہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارک یا فتاحو یا اللہ یہ دو اسماء ہیں یا فتاحو یا اللہ ان کو بکسرت ورد کرنا قید ناحق سے رہائی کے لیے نجائت مجرب عمل ہے یعنی اگر کسی کو ناحق قید کر دیا گیا ہے وہ پابندے سلاسل ہے جہل کی سلاخوں کے پیچھے ہے تو پھر وہ یا اللہ یا فتاحو اس کا قید کرتا رہے پڑتا رہے انشاءاللہ اللہ تعالی رہائی اتا فرمائے گا